یہ ملاقات ہوئی اور الحمدللہ جو خان صاحب کا میسیج پاکستان کی عوام کے لیے ہے وہ یہی ہے کہ جو ہمارا چرایا ہوا منڈٹ ہے آٹھ پروری کا اس کے لیے ہم نے جستجو جاری رکھنی ہے اس وقت جو عدلیہ کے ساتھ بالخصوص وزیراعظم عمران خان صاحب نے اس چیز پہ بہت زور دیا کہ ہم لوگ عدلیہ کے ساتھ کھڑے تھے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اور چھے ججز جو ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر جس قسم کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کے اوپر زور لگایا ان کو دھمکایا ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور جس طرح کے ایک جج صاحب کے داماد کو زدو قوب کیا گیا ٹورچر کیا گیا لور جڈیشری کے ججز کو زدو قوب کیا گیا اور ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا صرف اس لیے کہ وہ قیدی نمبر آٹھ سو چار وزیراعظم عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے دیں تو ہم لوگ اپنی جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم لوگ یہ امید رکھتے ہیں کہ سپریم جوڈیشنل کاؤنسل اور سپریم کورٹ فل بینچ بنا کے اس کی ہیرنگ کریں اور جن لوگوں نے یہ کام کیے ان کو کیفر کردار تک ضرور ان انٹیلیجنس ایجنسیز کو پہنچانا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم عمران خان صاحب نے فوکل پرسنز کی کمیٹی پاکستان تحریکن صاحب کی وہ بھی انہوں نے انانونس کی ہے جس پہ میرے دائیں طرف شبلی فراز صاحب ہیں جس پہ انتظار پنجوتہ صاحب ہیں بیرسٹر علی زفر صاحب ہیں بیرسٹر گوھر صاحب ہیں اور مجھنا چیز کو انہوں نے اس پہ نومنٹ کی ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے ساتھی جنہوں نے ملقاتوں کے لیے آنا ہے ان کا طریقہ کار ہم نے تیہ کرنا ہے اور وہ ہم لوگ یہاں پہ پارٹی کے حوالے سے کریں گے دوسری اہم بات یہ ہے کہ بشرا بی بی کسی کو یہ ان کے خیال و گمان میں نہیں ہونا چاہیے خدا رخاستہ وہ عمران خان صاحب کی کمزوری ہیں بشرا بی بی وزیراعظم عمران خان صاحب کی طاقت ہیں وہ کھڑی رہی ہیں کھڑی رہیں گی انشاءاللہ اتھانا اور کھڑی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے کھانے میں زہر ملایا گیا تھا ان کو کافی تکلیف ہوئی تھی اور اس کا ابھی میڈیکل چیک اپ ہونے جا رہے ہیں ان کا ہوگا اور انشاءاللہ شاکت خانم کے جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کی موجودگی میں یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ان کی موجودگی میں ہو اور یہ چیزیں تھی آپ کے سامنے ہم نے رکھنی تھی اور خان صاحب کا میسیج ہے اور ہماری یہ تحریک دید کے بعد میرے یہاں پہ بائیں طرف اصد کیسر صاحب موجود ہیں ہماری ایک گرینڈ الائنس پولٹیکل الائنس بن چکی ہے جس کا جلسہ بھی ہوگا مختلف پارٹیز اس میں ہیں اور اس کا ایک نکاتی اجنڈا ہے اور وہ ہے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالدستی اصد کیسر صاحب آورٹیو جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم عمریب صاحب نے تو ملاقات کے حوالے سے پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ کی ہے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہماری ڈسکیشن ہوئی پولٹیکل ایک شوز پر بھی ڈسکیشن ہوئی اور باقی جو ہے نا عمریب صاحب اس کی جو جو ایکسپلینیشن وہ دے دیں گے میں ایک بات بلکل کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی عید کے بعد ہمیں برپور طریقی تحریک لانچ کر رہے ہیں اور جو پولٹیکل پارٹیز جو ہمارے ساتھ ہمیں الائز بن گئی ہیں جس میں محمود چکزید صاحب اختر منگل صاحب جماع اسلامی ایم ڈیو ڈیو ایم اور پاکستان تحریکن صاحب اور سنی تحریک تو یہ انشاءاللہ ہماری نیکس پیٹنگ جو ہے نا کوئیٹا میں ہوگی بارہ تحریف کو اختر منگل صاحب کے گھر پہ وہاں سے ہم پوری ملک میں جلسوں کا شیڈول دیں گے اور وہ جلسے جو ہے نا کراچی میں لاہور میں اسلامباد پینڈی اور کراچ اخا سندھ اندول سندھ میں باقی پوری پاکستان میں جلسوں کا ایک شیڈول دے رہے ہیں اور سب سے پہلا جلسہ جو ہے نا پشین میں ہوگا اور دوسرا بھی بلوچستان میں سوچا جا رہا ہے تو یہ اس کی جو بمیادی مقصد ہے کہ پاکستان میں قانون اور آئین کی بلازلتی جب تک اس ملک میں قانون بارہ دست نہیں ہوگا جب تک تمام شہریوں کے حقوق برابر نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے ججز جو اس وقت ان کی خلاف جو انہوں نے ظلم کیا ان کے اوپر جو انہوں نے دباؤ ڈالا جو انہوں کی خات آیا ہے اس سے آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کیا یہ لافل کنٹری ہے کیا یہ ملک اس طرح ہوتے ہیں یہ تو انہوں نے بنانا ریپبلک بنا دیا اور انٹرسنگلی آج ہمارے اکی پی کی چپ جسٹر کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس پہ بھی ہمیں تشویش ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو انہوں نے رکھتے ہوئی جو ہمارے چیپ جسٹس ہے ان کو بھی انٹرٹین کرنا چاہیے اگر کوئی ٹاکہ ہونا چاہیے کیونکہ ہماری کی پی کے میں ایک اس وقت بہت سیریس کنسرن آ رہے ہیں کہ آپ ہماری حکومت کو اپنی منپسند اپیسر نہیں دے رہے ہیں آپ ہمارے فنڈ ریلیز نہیں کروا رہے ہیں آپ جو انہوں نے سینٹ میں ہمارے الیکشن کو آپ نے ملتوی کیا تاکہ ہمارے انمہندگی نہ ہو تو اس طرح اتحال میں آپ خیبر پختنخواہ کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سوپی نے اگر تحریکن صاحب کو اتنی باری منڈیٹ سے ووٹ دیا ہے آپ اس کو سزا دے رہے ہیں تو خیبر پختنخواہ کی رویہ جو اے نا کسی بھی طور قبول نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی انٹیگریٹی اور ملک کی جو اے نا پیڈریشن کے خلاف سازش ہے اس لئے میرا مطالبہ ہے پوری قوم سے انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ تحریک میں قوم ہمارے ساتھ ہوگی عمران خان آپ ایک بات آج جو عمران خان نے اس کا جو میسج تھا وہ یہ تھا کہ جو ہمارا نظریہ ہے اس نظریہ کے لئے اپنی جدیجے جاری رکھیں یہاں پہ ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں مخوادین و عزرات آپ میڈیا کے توسط سے کہ خان صاحب نے جتنے پاکستان تحریکن صاحب کے ورکرز ہیں ایکٹیویسٹ ہیں ونگز ہیں ان کو سرائے اور بالقصوص سوشل میڈیا ٹیم وہ انہیں حراول دستے کا کام کی ہے اور انہیں نے بہت اس کو سرائے شیبلی فراس صاحب شکریہ جی دیکھیں بنیادی طور پر تو سب باتیں ہو گئی ہیں اور مجھے بڑا تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے کیونکہ اتنے درسے کے بعد جو ہے تو کیمراز کا سامنا کیا ہے بنیادی طور پر مقصد یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ ایک اس وقت پوری پاکستان نے ایک بھرپور انداز میں جس کو منڈٹ دیا اور جو منڈٹ چھرا لیا گیا اب ہمارا کام جو تھا وہ ابھی اس لحاظ سے ہم نے اس اپنے منڈٹ کی حفاظت کے لیے ہم نے ایک جتو جہد کرنی ہے اور وہ جتو جہد ہم نے عدالتوں میں کرنی ہے ہم نے جتنے بھی اس سے متعلقہ لوگ ہیں ان سے ہم نے یہ کرنی ہے کہ یہ ہمارا جو منڈٹ ہے جو فارم فارٹی فائیو اور فارم فارٹی سیون والے جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان میں ہمیں فرق کرنا ہوگا کیونکہ وہ قوم جس کو کہ اپنا منڈٹ دیے ہوئے لوگوں کو اپنا حکومت نہ ہو اور اس میں وہ لوگ آئے ہیں جن کو کے عوام نے مسترد کیا ہے اور بری طرح مسترد کیا ہے ان لوگوں کو مسئلت اقتدار پر بٹھا دینا اس سے جو ہے تو نہ جمہوریت مضبوط ہوگی نہ سیاسی استحکام آئے گا اور نہ معاشی استحکام آئے گا اور ملک مزید گڑے میں گرتا جائے گا تو اس لیے ہماری یہ اپیل ہے کہ ہم اس کو ایک ملک کے تناظر میں دیکھیں اس ایشو کو ملک کے استحکام کے ملک میں جو اس وقت جو مہنگائی کی جو لہر آئی ہوئی ہے وہ ساری نتیجہ ہے ان ساری باتوں کا کیونکہ یہاں پہ نہ کوئی انویسمنٹ کر رہا ہے اور نہ یہاں پہ کوئی اپنے لوگ بھی باہر جا رہے ہیں تو یہ صورتحال قوم میں سنبھالنا ہوگا ورنہ یہ بائیس کروڑ کا ملک ہے اور یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا کہ یہ کسی اس کا شکار ہو جائے افراد تفریق کا شکار ہو جائے گمندر شاہ فرمان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میں بلکل شاٹ شاہ فرمان ایکس گورنر کے پی میں بلکل شاٹ سٹیٹمنٹ دوں گا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جو منڈیٹ جن کا خیال نہیں رکھا گیا ایک تو پاکستان طریق انصاف حکومت سے محروم ہو گئی لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے ریاست کو نقصان ہے اگر عوام کا منڈیٹ نہ مانا جائے اور عوام ناراض ہو تو اس سے ریاست کمزور ہو جاتی ہے ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے عوام نے ریاست کے ساتھ کڑا ہو جانا ہے اور عوام ریاست کے ساتھ کبھی کڑے ہوں گے جب عوام کی منڈیٹ کا خیال رکھا جائے اور جو لوگوں کے غفین انہیں اس کی مطابق حکومت بنائی جائے شکریہ حسن قیزر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان سے جو ملاقات کے لیے وفت آیا ہے اس میں نائنٹی یا نائنٹی فائیو پرسنٹ سیاسی قیادت ہے پہلے ہم مقلہ کو یہ دیکھ رہے تھے زیادہ تر مقلہ یہاں پہ آتے تھے سارے معاملات آپ نے پہلے بھی تحفظات کا اظہار کیا تھا جو مقلہ قیادت آگے تھی یہ بتائیے گا کہ شیر عبد المروت اور عمر نیازی کو فوکل برسنز کی ٹیم سے کیوں اٹایا گیا اور دوسرا یہ بتائے گا کہ جو بشرا بی بی ہیں انہوں نے گزشت سماعت میں گا تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر سے کچھ لوگ ان کو امریکی ایجنڈ ہونے کا الزام دے رہے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے دیکھیں کہ ایک بات تمہیں کروں گا باقی امریک سب ایکسپلین کریں گے بشرا بی بی کے بارے میں جو ڈس ان فارمیشن پیلائی جا رہی ہے جو پروپیگنڈا کیا جا رہے ہیں ہم اس کی مضمبت کرتے ہیں پوری پارٹی جو ہے نا اس کی اس کردار کو اور اس کی جو کنٹیبیوشن ہے اور جس طرح وہ ڈٹ کے کڑی ہے اس کو حراج تحسین پیش کرتی ہے اور اس کی خلاف جو کمپینڈ چلا رہے ہیں وہ لوگ چلا رہے ہیں جو امران خان کے کاس کے خلاف ہے اور جو اس وقت ہمارے خلاف ظلم اور جبر کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا سوال کا جواب بشرا بی بی کے حوالے سے میں یہ کہوں گا بشرا بی بی کے حوالے سے آپ نے جو بات پوچھی میں نے اپنی ٹریس ٹاک میں آغاز یہاں سے کیا تھا کہ ان لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بی امران خان صاحب وزیراعظم امران خان صاحب کی کمزوری ہیں وہ ان کی خام خیالی ہے بشرا بی بی وزیراعظم امران خان صاحب کی طاقت ہیں اور وہ ان کی سٹنٹ ہے لہذا یہ چیز آپ ذہن سے نکال دیں اور وہ میں بات مکمل کرنوں وہ ان کے ساتھ کھڑی رہی ہیں کھڑی ہیں اور کھڑی رہیں گی نمبر ایک ان کے خلاف جو زیر دینے کا سلسلہ ہے ان کی ابھی میڈیکل چیک اپ ہوگا شوکت خادم کے ڈاکٹرز ہوں گے ساتھ تب وہ کرائیں گی نمبر ایک نمبر دو پارٹی یہ خان صاحب ہمارے فاؤنڈر چیرمین ہے وزیراعظم صاحب اور وہ ان کی سواب دید ہے وہ کس پلیئر کو کس وقت آگے کریں یا پیچھے کریں یا آپ فیلڈنگ کے لیے سائیڈ پہ کریں کہاں پہ رکھیں وہ وزیراعظم امران خان صاحب کی سواب دید ہے امران خان صاحب کی یہ بھی سواب دید تھی کہ جن لوگوں نے سانہ نوئی میں کے بعد جو پریس کنپنسز کی اب پی ٹی ای سے بھی لا تعلق ہوئے اور امران خان کے ساتھ بھی اور سیاست سے بھی لا تعلق ہوئے آج دو ملکاتے ہیں جن میں شاہ فرمان صاحب اور سیف اللہ صاحب شامل کیا آپ کا یہ جو سٹانس تھا یہ تبدیل ہو رہا ہے ان لوگوں کو باپس میں کبھی نہیں کیا یہ پارٹی یہ سکرٹی جنرل صاحب موجود ہیں میں نے کبھی اس بات یہ کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے پارٹی چوڑی یا سیاست چوڑی میں نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ میں چونکہ الیجیبل نہیں ہوں دو سال کے لیے تو میں اپنے حلقوں پر یود کے لڑکے کروں گا وہ کڑے ہو گئے اور اللہ کے فضل سے دونوں جیت بھی گئے اگر آپ کہیں سے یہ چیز نکال دے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں پارٹی چوڑ رہا ہوں یا سیاست چوڑ رہا ہوں تو پھر آپ یہ سوال کر سکتے ہیں دیکھیں جی جہاں تک سیف اللہ خان نیازی صاحب کا تعلق ہے ملقات آج خان صاحب کے ساتھ وزیراعظم صاحب کے ساتھ ضرور ہوئی ہے اس سے آگے اور کوئی ایسی بات چیت نہیں ہوئی اور یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں یہاں پہ آن آباس بپی صاحب یہاں پہ موجود ہیں انفوس پرسن رہے ہیں ہمارے سینیٹر ہیں یہ جس ٹورچر اور جس عذیت سے گزر کے آئے ہیں اور وزیراعظم عمران خان صاحب نے خود آن آباس بپی صاحب کو اہم ذمہ داری جنوبی پنجاب کی سنبھالی اور وہ اس کو بخوبی سرانجام دے رہے ہیں اور جب آن آباس بپی صاحب کو زیر حراست رکھا گیا تھا تو اس لنکھ بھی پارٹی ان کے ساتھ کھڑی تھی تینکی یہ بتائیے گا جو ججز کو دمکی آمیز قطور کا اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ججز کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہیں کھڑے رہے تھے کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ طریقات آپ نے شکریہ